تو اسلام علیکم guys and welcome back to my youtube channel امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا vlog ہے ہیل برون میں جو وائی ناکھ مارکٹ لگی ہوئی اس کے بارے میں وائی ناکھ تو گزر چکا تو یہ وائی ناکھ مارکٹ جو ہے کرسپس مارکٹ میں بدل چکی ہے کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ برلین چھوٹکار فرانکوٹ بڑے بڑے شہروں کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز اور ٹک ٹاک پہ بھی ان کی شورٹس ہارتی تو میں نے کہا یار یہ زیادتی ہوگی کہ ہمارے چھوٹے سے کیوٹی ہیل برون کے بارے وائی ناکھ مارکٹ کی کوئی بھی ویڈیو نہ بنے تو اس لئے میں نے دیکھتے کہ یار میں خود ہی ہیل برون کی ویڈیو بنائیتی ہوں کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا کسی نہ کسی کو تو انٹرسٹ ہوگا نا کہ یار ہیل برون کا کوئی تو جانے والا ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے شاپس وغیرہ مارکٹ وغیرہ جو اپن ہوئی ہیں کیونکہ کرسمس کی آمد آمد تو میں بات کرتی ہی کرسمس کی آمد آمد ہے تو یہ لوگ اپنے پورے شہروں کو مین مارکٹس کو بلکل دولہن کی طرح سے جا جاتے ہیں لائٹے شیٹے جراغ وغیرہ ہاتھ چیز یعنی یہ لوگ سینٹا کلوس کی آمد کے لیے اس کی تیاری کے لیے سور بھرپور تیاریاں کرتے ہیں جگہ جگہ پر سٹیچوز اور کیونکہ ان کا ٹرٹیشن ہے ان کا تہوار ہے تو اس کو پورے جوش اور خروش اور انہی پیسہ خرج گئے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹال سکتے ہیں کریٹیف قسم کے لیٹرلی میں نے ایک سٹال دیکھا اس پہ ایرانی اور ایرانی تھے ہاں اور ترکی کے نا مالتے تھے لیکس پیشل انہوں نے اس کا سٹال لگایا بتاتا ملائے گا کہ ایمان کہتی کہ کیا یہ فرق ہوگا نا سارے مالتے تو زمین پہ اکتے ہیں تو ملائے گا نا سکھا زمین پہ مالتے ہیں درختوں پہ اکتے ہیں تو یہاں پر ہر طرح کی ورائیٹی الگ الگ تیزوں کی ورائیٹی تھی جو جو انیک چیز ہیں جو ان کے سٹورز میں کمی دستیاب ہوتی ہیں وہ امپورٹ ہوئی ہوتی ہیں اور میں نے تو ایک سا چیزیں ایسی دیکھیں جو ایسی لی پاکستان میں آویلیب ہیں لیکن اس ٹائم ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں یہاں آکے میں ساتھ ہوتا یار اچھا یہ پیچھے چیز تھی اور تب ہم نے نہیں لی تو مجھے جو ہیڈ برن کی بات بہت زیادہ سند ہے یہ کہ سکھی سا علاقہ ہے اور باقی جو مین شیئروں کی طرح اس میں گندگی نہیں ہے گندگی لائک جیب جیب سے لوگ نہیں ہے سب بڑے ٹیسنٹ سے لوگ ہے اور ترکی کمیوٹی یہاں پہ بہت سٹرونگ ہے ترکی تو ایسے ہو رہا کہ پڑے جرمن میں کافی سٹرونگ ہے لیکن اس ایڈیا میں کافی زیادہ ہولڈ رکھتے ہیں ترکی اور پہلے جب شروع شروع میں ہم لوگ وائن وغیرہ شراب وغیرہ الکوہل اتنی زیادہ عام ہوتے تو ہم نے کہا ہمارا کیا ہی کام پھر ہم لوگ نہیں چلتے ہیں دسکور کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچے لائیں ہیں فیملی لائیں ہیں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھنے میں کیا ہرچ ہے پھر ہم کہیں جب تو لکی لیے نے دیکھا ایک سٹرونگ تھا چھوٹا سا ہٹ کیوٹ سا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ترکیش یعنی حلال تھا تو مجھے تنی خوش بھی میں نے کہا دیکھا یعنی از ایک کمیونٹی ہم لوگا سیرپٹڈ ہو چکے ہم مسلمان اور اب ہمارے سٹرونز بھی لگتے ہیں اور چھوٹ چھوٹ چیزیں بڑی معنی رکھتے ہیں اور ہمارے پاس اوپچن ہے کہ ہم بھی کھانا کھائیں میں نے ویسے بہلا کلیپ لگانا بھول گئی میں نے بنایا تھا لیکن میں لگائے نہیں اس کے لئے تو زیادہ تر اوپشن سے وہ سارے میٹھے میں ہی تھے چوکلٹ کھالو ایپل کھالو چوکلٹ والے اور بچوں کے لئے انہوں نے جھولے گئے لگائے ہوئے تھے اور انڈیٹینمنٹ کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا چھوٹیوں سے پہلے پہنا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کلیپ کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کو کھاتنا کرسمنس وغیرے کا گفٹ ایکسچینج کرتے ہو کلاس میں آپ کوئی پرچی نکلتی ہے نام کی اور آپ بچے کو پتاتے نہیں ہو کہ آپ کے پاس کا نام ہے اور آپ اس کو گفٹ دیتے ہو تو اسی چکر میں مطلب ہے ہر ادارے ہر آفیس ٹیچر سکول ایمپلوئیز ہر کوئی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں اسی چکر میں بزار میں اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے آج کل کے یعنی رقین ہی نوتا ہے وہی ہی ہلپ رون ہے جو کلیپ پر نہیں بڑھے بلال کو بہت ٹھل لگتے تو اس نے کہا میں نے آگے نہیں جانا مارکٹ میں میں یہی بیٹھ جاتا تو مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے ہم لوگ آگے چلے گئے میں نے کہا یہ نا status ہے کہ ہم چورس کھا رہے ہیں بلال کو جیسی پہلے چلے اس نے فوراں کال کر کے کہ یار مجھے نہیں پتا تم لوگ جو کھا رہ جو کھاؤ گی میرے لے لے کے آنا لیکن اس کی خراب قسمت ہم لوگ بڑی دور آگے نکل گئے تو ہم نے کہا یار بلال سوڑی پر ہم لوگوں نے اتنا کہا تھا کہ ہم نے اس کے لئے ایک بچایا تھا پھر بہنوں کا جو بھائیوں سے پیار ہو جانا اس کی اس کیا ہی مثال ہے یعنی ہم نے بھائی سے پیار ہے اس لئے ہم نے اس کے لئے ایک ٹکڑا رکھا تھا تو اس کے لئے کہا ہم نے کہا یہ لوگ کھا مر کھا لو اچھا تو میں بتایا تھی کہ مالز میں اتنا رش ہوتا ہے شوپنگ کا ہر کوئی گفری خرید دھاڑی کے لئے نکلا ہوتا ہے نہیں رونا کوئی پڑھے نا بندب عام دنوں میں لگتا ہی نہیں کہ وہی شہرہ جہاں پہلے رہتے تھے کسی جلدی بلوگ ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ترکیش جلائٹ پہ ہم بلوگ کو ختم کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب کوئی بلوگ اچھا لگا ہوگا پلیز جائے کو لائک و سبسٹرائب کریں اور کوئی بھی سجیشن ہو کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہے تو کمنٹ کریں تینکیو اللہ حافظ